کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل کاٹ پائیں گے؟ عمران خان جیل تو وہ آرام سے کاٹ لے گا ان کی تو ٹریننگ ہے سپورٹس مین کے طور پر سخت ہارڈ لائف جو ہے گزارنے کا دوسرا جو آپشن ہے کہ اگزائل میں چلے جائے وہاں بیٹھ کے دوبارہ حالات اچھے ہونے کا ویڈ کریں تو چیرمن پیٹے عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ باہر نہیں جائے گا ابھی وہ تین سال کے ساتھ سدا ہوئی ہے ہمارے ہاں کوئی عدلیہ کا نظام نہیں ہے اگر عدالتی نظام ہو تو انہیں باہر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایکول نہیں ہے نا دو آشریف زیادہ بہادر ہیں کہ عمران خان زیادہ عمران خان کا پرابنی ہے کہ وہ موت سے وہ بھی نہیں رہتا تھا یہ بھی نہیں رہتا اسلام علیکم میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل نظامی سپیکس پورٹکاسٹ آج ہم موجود ہیں شہر اولیہ ملتان میں اور ہم پہنچے ہیں سینر سیاستدان مقدوم جعوید حاشمی صاحب کے پاس مقدوم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے بانی مزاج ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج درست ہے درست ہے جلنے مزاج درست ہی رہے حاشمی صاحب سیاست میں آنے کا کیسے دل کیا؟ بائی چانس آگے کی کوئی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پولیٹیکس میں آنے نہیں میں اصل میں پیدا جہاں ہوا وہ پیدا اس سیاست کے لیے ہی شہد تھا کیونکہ یہ ہمارے گھر ہیں یہ میرا دادا انیس سو بائیس کو مسلم لیگ کو جہن کیا انہوں نے تو پھر میرے والد بھی مسلم لیگ میں رہے پاکستان کے قیام کے وقت انہوں نے اپنے ووٹ مسلم لیگ کو دیئے تو وہ ساری عمر رہے تو پھر وہ لوگ جو میرے آباہ آباہ یاد ہیں کنونشن لیگ میں بھی شامل تھے تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم آگے چلتے گئے تو بارہ سال کی عمر میں تمہیں اپنے پولیس ٹریشن میں گرفتار ہو کے بیٹھا بہت تھا بارہ سال کی عمر مارشاللہ جو آیوب خان کا تھا اس کے خلاف طلبہ کی ایک تحریک چلی ہوئی تھی پورے ملک میں مشغلی پاکستان میں بھی یہاں پہ بھی تو وہ ایک آرڈیننس آ گیا یونیورسٹری آرڈیننس تو ہمیں نہ آرڈیننس کا پتا تھا نہ یونیورسٹری کا لیکن چونکہ ایک طلبہ کی وہ ویب تھی احتجاج کی تو ہم بھی باہر نکلے سکول سے تو انہوں نے پکڑ کے پولیس ٹریشن میں اریسٹ کر لیا پولیس ٹریشن چلے گے جیل میں بھی کافی عرصہ رہے نوجوانی میں رہے بعد میں ہم نے دیکھا جب مینسٹریم پولیٹکس میں آئے تب بھی جیل گاٹی جیل میں ٹائم کیسا گزرا ہر وقت اگر حکومت کے خلاف باتیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے تو اس میں جو فیزیس کی بات ہے نا اس میں جب آپ ہوتے ہیں وہ آپ کا اس کو جیلوں میں وہ تشدد کرتے ہیں جا حوالات کے اندر ہوں وہاں تشدد کرتے ہیں حوالات سے باہر لی جا کے جو ان کے ٹرچر سیل ہوتے ہیں ان کے اندر کرتے ہیں پھر اگر آپ جیل میں چلی ہے جس کو جیلی شل حوالات کرتے ہیں تو اس کے اندر تشدد فیزیکلی تو نہیں کر سکتا اور اس میں آپ کو کھانا نہ دے پانی نہ دے آپ کے وہاں جو ہے آپ کو واش روم کہ ماں کہ نہ دے مسئلہ ہمارے واش روم تو اوپن تھے ایک ٹرانگ نیچے ہوتی تھی دوسری طرف انہوں نے تین فٹ دوسری اوپر بنائی ہوتی تھی دو فٹ تین فٹ اب اس میں کیسے پشاب کر اور سامنے اوپن ہوتے تھے وہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں جیل کا اور جو بتا رہے ہیں جو شکایات بتا رہے ہیں کہ ماں کیا کچھ ہوتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ بھی آج کل جیل میں ہیں اور جو وہ کلاؤن سے مل کر آتے ہیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کس طرح کی بیرک میں رکھا گیا ہے کچھ کیمراز بھی ہیں واش رومز کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہاں یوز کرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل کاٹ پائیں گے کیونکہ بڑی اچھی لائف دیکھیں بات یہ وہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اتنی حمد ہے جو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایک تو وہ سپورٹسمن ہے جس قسم کی حالات بھی ہو بندہ وہ گزارہ کر لیتا ہے اور اس میں دیکھیں نا اگر زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں فیزیکلی مار تو نہیں سکتے وہاں جیل میں پہلے تو آپ کو آپ کی جو بے وقت ہی ہے اس کا احساس لاتے ہیں ایک ایک سپاہی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے کہے وہاں جا کے بیٹھے ادھر رہوں ادھر رہوں تو آدمی لڑتا نہیں سکتا تو اس میں عمران خان جیل تو وہ آرام سے کٹ لے گا اتنا مشکل نہیں کوئی اور مسائل نہ ہوں تو یہ ورنہ ہم جیسے آدمی جن کی ٹریننگ تو وہ نہیں تھی ان کی تو ٹریننگ ہے سپورٹس ڈیل کے نتیجے میں کیونکہ اب تو ساری باتیں جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں باہر چلے گئے تھے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ان کو بھی آفرز ہوں گی اور یہ باہر جا سکتے ہیں دیکھیں میان صاحب کا جو ہے وہ کیس تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ایک تو میان صاحب بھی چودہ مہینے تو جیل کاٹی انہوں نے اور وہ اٹک قلعے میں تھے یہ تو اب بھی اٹک جیل میں ہیں اٹک قلعہ اس سے زیادہ سکت ہے وہ بالکل تنہا ہوتا ہے آدمی وہاں تو بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں سام یہ وہ ڈرانے کے لیے تو تو میان صاحب کے لیے سکت ٹائم تھا پھر وہ ناز و نعمل کے اندر بلا ہوا انسان تھا جیل کا باپ باپ بھی ہر پھر پھتی تھا تو اس کے لیے ملکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میان صاحب نازک تھے اور خان صاحب تھا ان میں بکوز آف سپورٹس پہن ہونا تھا ان میں انرژی ہے تو جو میان صاحب نے چودہ مہینے تو وہ کٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی ہتھکڑیاں پہن کے جہاز کے اندر بیٹھیں تو بھی ہتھکڑی پینا دینی ہے سیٹ کو ساتھ باندھ دینی ہے تو میان صاحب کا جو بعد میں وہ یہاں سے گئے جدہ چلے کے ایک کا ان کے سامنے آفر تھی کہ اب دو رستے تھے کہ ایک تو ذرکارلی بھٹو کا تھا اس کو پتا تھا کہ مجھے میں باہر نہیں جاؤں گا افیسات کر لیا جب انہوں نے کہا کہ کل بھی آپ کو پھانسی رکھ سکتی ہے تو اس نے کہا نہیں میں تاریخ کے اندر زندہ رہنا چاہتا ہوں وہ زندہ رہے آج تک ہیں آج تک بھی انہیں کے وجہ سے پیپل پارٹی زندہ ہے اس کا نواز سے اس کے پوتے میں نواز شریف تھا ان کے سامنے یہ تھا کہ میں تو ایک بزنس کمیونٹی سے آیا ہوں اور میں اگر یہیں پہ ختم ہو جاؤں تو پھر میرا تو معاملات آگے چلیں گے نہیں تو انہوں نے دوسرا رستہ اختیار کیا یہ بھی لیڈر کرتے ہیں کہ وہ اگزائل میں چلے جاتے ہیں خود چلے جاتے ہیں یا بھی دی جاتے ہیں جیسے حیطاللہ خمینی تھے وہ پیرس میں بیٹھتے تھے وہ اس وقت آیا جب انقلاب تیار تھا ان کا تیارہ تیران پہ پہنچا اور انقلاب آ گیا لیکن آپ نے دو اگزیمپل دی سابق دو مزرعہ آزم آپ نے شہید آزولکارل بھٹو کا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں رہنا چاہتا ہوں اس لیے انہوں نے فالسی کے تختیب نہیں تاریخ میں تو نوازشی بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں زندہ رہنا چاہتا ہوں زندہ رہنا چاہتا ہوں تاریخ میں تو یہ بھی زندہ رہنا لیکن دوسرا جو آپشن ہے کہ اگزائل میں چلے جائے وہاں بیٹھ کے دوبارہ حالات اچھے ہونے کا ویڈ کریں تو چیرمن پیٹے عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے نہیں میرے خیال میں وہ وہ ان کا جو ہے انہوں نے آپشن یہی اختیار کریں گے میں انہوں کا جانتا ہوں وہ باہر نہیں جائے گا اگر اس میں یہ جو آپشن ہے ان کی تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے بھٹو کی پھر فیملی تھی بیٹی دی بینہ دی بھٹو تھی بیچاری ان کو بھی شہید کیا گیا لیکن عمران خان تو پھر گان ویدھ وینڈ وہ تو چلے جائے گا اگر لندن جاتا ہے تو وہ اتنا اس کا قد چھوٹا نہیں ہے اندر سے مضبوط ہے اس نے آپشن یہی ہے اس کی جیل اس کے نکلے کیسے اس کے لیے انٹرنیشنل پریشر وہ بیلڈ کر سکتی ہیں ان کی پارٹی طاقتوری باہر ہے اور وہ باہر بھی کوئی اس طرح کے مقدمات میں ابھی وہ تین سال کی ساتھ سدا ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو تو اگر ایک روٹین میٹر ہوتا تو وہ اس کو رہا ہو چکے ہوتے بیل ہو جاتی لیکن یہاں پھر اور بھی مشکلات ہوتی ہیں ہمارے ہاں کوئی عدلیہ کے نظام نہیں ہے ورنہ عمران خان اگر عدالتی نظام ہو تو انہیں باہر ہونا چاہیے تھا جیل میں جائے بغیر بھی باہر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایکول نہیں ہے نواز شریف صاحب سے بھی عدلیہ نے یہی معاملات کی امران خان سے بھی کی تو بوٹو صاحب سے کو تو عدلیہ نے فانسی لگا دی تو اس لیے یہ ہمارے ملک میں اندر سیاستدان جو ہے جب تک وہ خود صحیح قدم پر چلتے رہیں گے پھر نظام بدلے گا پھر ہماری جو عسکری قوتیں میں ہوگی وہ بھی سمجھیں گی لیکن یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مہیدے کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں تو وہ یہی بات میں نے ایکسرنشن یہی میں نے امریک امران کہا تھا کہ ان کے ذریعے اقتدار میں نہ باتا ہو سپریم کورٹ اور جنرل نے رکی اندر یہی تو بات تھی میں نے کہا امران میں تو بارے ساتھ ہوں لیکن اگر آپ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کل کو ایسی اٹھا کے تھا ورنہ امران خان نے میری احترام ہے اپنے باپ سے بڑھ کے میرا احترام کیا جتنی اس کی پارٹی تھی ایک طرف اور میں ایک طرف ہوتا تھا اور وہ میرا ساتھ ہمیشہ دیتا تھا احترام بھی کرتا تھا میرا تو پرسنل کوئی گراج تو تھی نہیں میری میری یہ تھی کہ اس چونگل میں آپ پس رہے ہیں نہ پس یہ یوت ہے ہماری بیچارے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے اگر ہم یہ بار جو کھڑے ہیں دھنے کے اندر میں کہتا تھا یہ بیچارے یوت جو ہے یہ آپ کو اپنا نجات دہندہ سمیتھ کے آئے ہیں اور ہم ان کو بھی پسا دیں گے تو اس لیے ہم پارٹی کے آپ فادر لی فگر ہیں آپ ان کو اس مرحلے سے نکال کے لئے جائیں آپ الیکشن اڑیں تو آپ کی تقریبا سترہ سی سیٹ ہیں تو آنی آنی ہے ابھی کتنی سیٹ آئیں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب باہر پارٹی تیتر بطر ہو گئی ابھی خان صاحب بھی جو ہے وہ جیل میں ہے پارٹی اس طرح سے سٹرن نہیں ہے تو کیا لگتا ہے آپ کہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی اے کان سٹینڈ کرے گی ختم ہو جائے گی پی ٹی ٹی ہوں کہ جو رسطہ انہوں نے اختیار کیا ہے ہماری جتنے بھی وہ درائے آزم ہیں وہ اپنی حسیت کو جب احساس نہیں کرتے یا کر بھی لیتے ہوں جو ان کو لائے تھے وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ وہ میدان میں آئی نہیں سکتے اب عمران خان لازم طور پہ جب وزیر آدم بیٹھا ہے کوئی تھوٹی بہت غلطیاں فیصل کے اندر غلطیاں کوئی اور بھی ہو تو وہ اس کو بے شمار غلطیوں کے بنیاد پر ناہل کرا دے جائے گا پی ٹی آئی کو حصہ بھی نہیں رہنے دے گئی میں پیڑی ڈریکٹ کر رہا ہوں آپ یہ بتا رہے کتابیں اٹھا کے دیکھیں میں جو پچاس سال پہلے کہا دنیا کا نقشہ کیا ہوگا آج وہ نقشہ پچیس سال کے اندر پورا بن گیا ہے میں انفرمیشن کی بنیاد پر تو نہیں کروں گا میں سرورنٹ فیلاسوی ہوں میں سرورنٹ پولٹکس ہوں میں گریشن اس میں کی ہوئی ہے اس میں ہسٹری میں تو میں پھر پوری دنیا کے اندر پھر رہا ہوں ہر نظام کے سامنے دیکھا چیزوں کو میں نے تو مجھے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے سارے غلط ہو جائے لیکن سفاق سے آج تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ ویکی پیڈیا کو اٹھائیں کسی اور کو اٹھائیں میں نے جو کہا آج سے چالیس سال پہلے وہ ایک چیز ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر اچھا ہج پہلے بتائیں کہ دونوں لیڈر کے ساتھ آپ نے کام کیا نواز شریف زیادہ بہادر ہیں کہ امران خان زیادہ دلے رہے رہے امران خان کے ساتھ بھی کام کیا کون زیادہ دلے رہے نواز شریف بہت دلے رہ نمبر امران خان کا پرابنی یہ کہ وہ موت سے وہ بھی نہیں ڈرتا تھا یہ بھی نہیں ڈرتا لیکن امران خان جو میان نواز شریف ہے وہ کوشش کرتا کہ کوئی رستہ نکلتا جائے جماعت کو کرنے کے لیے اس نے بھی ایکسٹینشن دی ہے میان نواز شریف کو میرا ذاتی علم ہے میں امران خان کو کہا تھا اس سے ہمارا جو عدلی عدلی ہے اور جنرل جائیں گے اور وہ سیو دے دے گا میں نے کہا امران خان اس کی حسری تو دیکھو وہ لوگ یہ آپ دردے کی دنوں کی بات کر میں نے کہا جنرل نے یہاں پھر سطور رکھ دیا تو اس نے کہا کیا کروگے مار دوگے مار دیں گے ورنہ یہ واقعات ہوئے ہمارے اچھا جو عمران خان ہے اس کو واقع اپنی جان ہمارے بغیرہ کی پرواہ نہیں ہے یہ تو سپورٹ مہن ہے زندگی ہے معاملات چلا لیے نہیں چلے تو نہ صحیح اس لیے ان کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں بھی راستہ اختیار کیا کہ اگر ایک ستھار ملتا ہے وزیر اعظم میں بنتا ہوں تو بن جاؤ پھر اس بہادری کا کیا فیدہ قوم کو پاکستان تو ڈوبتا گیا ہے معاشی طور پر ڈوبتا گیا ہے اس کے علاوہ بھٹو بھی دلائے رات بھی تھا اسے تو موت کو دیکھ کہ آ جائے پھر حالات کو تبدیل کر سکیں گے بدقسمتی ہے کہ ہم آ رہے ہاں حالات یہ ہیں کہ ہم انڈیا کے سامنے کھڑے ہیں بہت بڑی قوت ہے تو اس میں ہماری جو حکمران ہیں وہ فوجی ہیں اصل وہ اسکری قیادت ہے یہ صرف ایک دوسرے آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بہادر رہے سب بہادر ہیں اور سب ہی بہت دل ہیں سب بہادر ہیں سب بہت لیتے ہیں بریک کے بعد بزید بات کرتے ہیں